شارف سر کی سسٹی کلاس مٹنگ کال کرنی تھی جس کے بھیتر ووٹنگ ہونا تھا اور اس ووٹنگ کے آدھار پر یہ تہہ ہونا تھا کہ ٹیکس لگے گا کہ نہیں لگے گا اس سے پہلے سن سولہ سو چودہ میں ایسٹیٹ جنرل کی مٹنگ کال کی گئی تھی اور لوگوں پر ٹیکس لگائے گئے تھی پانچ جون سیونٹی نیٹی نائن کو لویس سکسٹینٹھ نے ایسٹیٹ جنرل کی مٹنگ کال کی آئیے سمجھتے ہیں ایسٹیٹ جنرل کیا چیز تھی دوستو ایسٹیٹ جنرل کلارجی نوبلیٹی اور کامن لوگوں کا کے ریپریزنٹیٹیٹیوز کا ایک گروپ تھا جو یہ ڈیسائید کرتا تھا کہ xyz کام جو ہے وہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے پانچ جون سی مٹنگ ایٹی نائن کو جب ایسٹیٹ جنرل کی مٹنگ کال کی گئی تو اس مٹنگ میں تین سو میمبر کلارجی کی سائٹ سے آئے تین سو میمبر نوبلیٹی کی سائٹ سے آئے اور تقریباً 600 ریپریزنٹیٹیوز کامنز کی طرف سے آئے یہاں مٹنگ ہال میں کامنز کی سائٹ سے آنے والے پیسٹس اور ویمن کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی لوگ تقریباً 40,000 ریٹر سلکر کے لائے تھے جن پہ کوئی تبجھو کنگ کی سائٹ سے نہیں دی گئی اب مٹنگ شروع ہوئی ایسٹیٹ جنرل کی مٹنگ میں سب کو بے سبلی سے انتظار تھا کہ ٹیکس لگے گا کہ نہیں لگے گا ٹیکس لگانے کے لئے ٹیکس نہ لگے کیونکہ وہ اس سے پہلے برے حال سے برے دور سے گھسر رہے تھے اور راجہ بھی اپنا ایدبار لوگوں پر کھو چکا تھا ٹیکس چاہتا تھا کہ پرمپراغت طریقہ سے ووٹنگ ہو پرمپراغت طریقہ by the traditional method traditional method یہ تھا کہ ایک ووٹ کلیر جی کا ایک نوبیلیٹی کا اور ایک کامنز کا یعنی کہ نوبیلیٹی اور کلارجی اور کامنز کے لوگوں کو آپس میں مشورہ کر کے آپس میں رائے کر کے یہ تیہ کرنا تھا کہ وہ یس میں ووٹ کریں گے یا نو میں ووٹ کریں گے تو کل ملا کر کے ایسٹیٹ جنرل میں جس کو دو ووٹ حاصل ہوں گے اس کی بات مانی جائے گی چونکہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ کلارجی اور نوبیلیٹی ایک تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ووٹ دو ہو جانے تھے اور سنکھیہ میں دیکھونے کے باوجود بھی کامنز کو ہار جا رہا تھا جب کامنز کو یہ بات پتا چلی جب آمن لوگوں کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے پرزور ویروض کیا کہ اس طریقے کے ووٹنگ کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن ان فلوسفرز کی فلوسفی تھی جسے وہ گلی محلو اور چوراہوں پر پڑھتے تھے سیکھتے تھے سمجھتے تھے اور اسی کے سل پر ان کے ذہنوں میں یہ بات آ چکی تھی کہ ہم سب ایکوال ہیں تو اس طریقے کے بھیرکاؤں کے ووٹنگ کی کیا ضرورت ہے راجہ نے ٹرادیشنل میتھنڈ کو چاہا اور عام لوگوں نے موڈر میتھنڈ کے ذریعے ووٹنگ کرانا چاہا اسی بات پر کلیش ہوا اور اس کلیش سے پہلے ایک چیز اور میں آپ سے ڈسکس کر دوں وہ یہ ہے کہ جب میٹنگ اسٹارٹ ہوئی تو تیر سو کلیشی کے میمبرز کو بیٹھنے کا موقع دیا گیا ان کے پاس سیٹ تھیں اس پر بیٹھے تھے ان کے سامنے نوبلیٹی کے لوگ بھی سیٹ اوپر بیٹھے تھے تین سو ایدھر بیٹھے تھے تین سو سامنے بیٹھے تھے تین سو میمبرز کومنز کے کلیشی کے پیچھے کھڑے کیے گئے اور تین سو میمبرز کومنز کے نوبلیٹی کے پیچھے کھڑے کیے گئے جو یہ بات صاف ظاہر کرتے ہیں کہ نوبیلیٹی کے ساتھ کتنا بڑا نوبیلیٹی اور کلیارٹی کومنس کے ساتھ کتنا بڑا بھید بھاؤ کرتے تھے انہی سب باتوں سے ناراض ہو کر کے کومنس نے اس ووٹنگ سے اس میٹنگ سے ووک آؤٹ کیا اور وہ ورسائی شہر کے ایک بڑے سی ٹینیس کے مدان میں کھٹا ہوئے اور وہاں انہوں نے ایک شپکری جیسے ہسٹری میں ٹینیس کوڈ اوز کے نام سے جانا جاتا ہے اور انہوں نے فسم کھائی کہ وہ تب تک ڈسپرس نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ فرانس کے لئے ایک نیا سمیدھان نہیں بنا لیتے ہیں اور انہوں نے اپنا نام بدل کے نیشنل اسیمبلی کر دیا یہ پوری طرح سے ہی لیگل تھی کنگ نے اس کو کوئی سپورٹ نہیں دیا اس کے لوگوں کی دھر پکڑ شروع ہو گئی لیکن اس کے بعد جو بھی یہ لوگ ڈسپرس نہیں ہوئے ایک لمبی بشکت کے بعد ان لوگوں نے اپنا سمیدھان تیار ہیا جب 1791 میں ایک سمیدھان تیار ہوا تو اس وقت راجہ کی پوزیشن فرانس میں اور زیادہ خراب ہو چکی تھی 1791 کے سمیدھان کے سامنے راجہ نے سرندر کیا اور مونارکی کا انت اس سرندر کے ساتھ ہوا اور فرانس کے اندر ایک نیا پولٹیکل سسٹم اسٹارٹ ہوا جسے ہم ہسٹری میں کانسٹیوشنل مونارکی کی نام سے جانتے ہیں جس میں راجہ نے کی پاورز کو لیمٹ کر دیا گیا اور راجہ سمیدھان کے اندر میں چلا گیا ایک اپسلوٹ مونارک اب ایک سمیدھان کے اپورڈنگ آ گیا تھا اس کو اپورڈنگ تو کانسٹیوشن آف 1791 ہی کام کرنا تھا دوستو 1791 کا کانسٹیوشن میڈ بائی نیشنل اسیاملی اسے بھی سمجھ دی 1791 کا جو کانسٹیوشن تھا اس کانسٹیوشن کے حساب سے رائٹ ٹو موڈ سب کو نہیں دیا گیا تھا فرانس میں ووڈنگ رائٹ کے لیے تین بڑی شرطیں تھی پہلی شرط لیڈیز کو نہیں دیا جائے گا دوسری شرط جس کو رائٹ ٹو وڈ دیا جائے گا اس کی ایج ٹورٹی فائی ویئرز پلکس میں ہونی چاہیے اس سے کم نہ اور تیسری اور سب سے اپورٹنٹ شرط یہ تھی کہ جو شخص تین دن کی مزدوری کی دہاری کے برابر ٹیکس پیر جو ہوگا جو کم سے کم تین دن کی مزدوری جو ایک مزدوری ہوتی ہے اس کے برابر ٹیکس دے گا اس کو رائٹ ٹو وڈ دیا جائے گا تو اٹھائیس ملین لوگوں میں سے کم ہو کر کے رائٹ ٹو وڈ چار یا پانچ ملین لوگوں کے ہاتھ میں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا طبقہ رائٹ ٹو وڈ سے اچھوتا رہ گیا ان کو رائٹ ٹو وڈ نہیں دیا رہا اس کے لابہ وہ پانچ یا چار ملین لوگ اپنے بھیتر سے پچاس ہزار الیکٹرز کو چونتے پھر وہ پچاس ہزار الیکٹرز اپنے بھیتر سے تقریباً سات سو پیتالیس نیشنل اسیمبلی میمبرز کو چونتے جو کہ فرانس کو رول کرتے ایک آرڈنگ جو دو کانسٹیویشن آس سیونٹی نائیٹی پر راجہ کو دی گئی ویٹو پاور لیکن اس ویٹو پاور کا کوئی خاص استعمال راجہ نہیں کر سکتا تھا کل ملا کر کے ساری پولیٹیکل پاور جو تھی وہ نیشنل اسیمبلی اور سمینہ کے بھیتر تھی راجہ نے اپنی گھنڈی بچانے کے لیے لویس 16 نے اپنی گھنڈی بچانے کے لیے کانسٹیویشنل مونارکی کو ایکسپٹ کیا اور کانسٹیویشنل مونارکی کے انڈر میں وہ دیکھ ریک کرنے لگا وہ کیا نیشنل اسیمبلی پورے ملک کی دیکھ ریک کرنے لگی لیکن لوگوں کے ذہن میں آج بھی کچھ نہ کچھ کلاش تھا کچھ نہ کچھ ٹیز تھی اور وہ یہ تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ جب نیشنل اسیمبلی رول کرے گی تو ان کو رائیٹ ووٹ ملیں گے ان کے ساتھ بھیدباؤ حتم ہوگا ایکوائلیٹی آئے گی لیبرٹی آئے گی لیکن ایسا ہوا نہیں سب سے بڑی چیز تھی رائیٹ ووٹ وہ ہی لوگوں کو پوری طرح سے نہیں ملا تو ایک من کے اندر ایک دکھ پھر سے پیدا ہونے لگا تھا اور کہیں نہ بھی یہ گانڈریسٹ آج بھی نیشنل اسیمبلی کے پرٹی لوگوں کے ذہن میں پیدا ہونے لگا تھا اور جگہ جگہ مانگ اٹھنے لگی تھی کہ رائیٹ ووٹ لیٹ ویمن کو بھی ملنا چاہیے اور رائیٹ ووٹ باقی تمام لوگوں کو بھی دیا جانا چاہیے جیسا کہ نیشنل اسیمبلی نہیں گیا تھا دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس سے اگلے ہی حصہ ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے تل دن گوڈبای